بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد جی آج ہم انشاءاللہ سب سے پہلے کل کل حسن سنیں گے اور اس کے بعد ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تو سب سے پہلے مجیب صدیق راجہ صاحب آپ ہی سب سے پہلے سنا دیجئے کہ کل ہم نے شش اقسام پڑی تھی یعنی تعدادِ حروف کے لحاظ سے اسم کی اقسام تو بتائیں سر اور کون کون سی ہیں چھے سر چھے ہیں جی جی کون کون سی ہیں ان کے نام بھی بتا دیں مثلا ناصرہ ناصرہ دارابہ سامیہ اور یہ ساری جو نہیں یہ میں پوچھ رہا تعدادِ حروف کے لحاظ سے اسم کی اقسام وہ تو آگے پھر جو پہلی قسم اس کے ابواب ہے نا وہ ابواب ہیں جو آپ سنا رہے ہیں شش اقسام سلاسی سلاسی ٹھیک ہے سلاسی مجرد کے اب چھے بواب ہیں میں سلاسی مجرد کے چھے بواب نہیں سن رہا میں اسم کی اقسام پوچھ رہا ہوں آپ سے چلیں جی اور کوئی سنا دیں اسلام علیکم وآلیکم السلام جی رکعیہ آپ سنا دیجئے جی حروف کی تعداد کے لحاظ سے جو ہے اسم کی جو ہے تین کسمیں سلاسی ربائی اور خماسی اور اس کی آگے سے جو ہے وہ اس کی آگے سے جو ہے اس دو کسمیں سلاسی مجرد سلاسی مزید کی ربائی مجرد ربائی مزید کی رخماسی مجرد رخماسی مزید کی ٹھیک ہے یہ ٹوٹل چھے بڑھ تو اس کی تعریفیں بھی کر دیں سلاسی مجرد کس کو کہتے ہیں سلاسی مزید کی کس کو کہتے ہیں ربائی مجرد کس کو کہتے ہیں ربائی مزید کی ٹھیک ہے جی میں تعداد کی حروف کے لحاظ سے اسم کی قسمیں اس میں سب سے پہلے آجتا ہے سلاسی مجرد جس میں تین حروف اصلی ہو اور کوئی حروف زائد نہ ہو جیسے کہ فلسن مطلب پیسہ سلاسی مزید کی جس میں تین حروف حصلی ہو اور کوئی حروف زائد بھی ہو اب دولہ پر یہ ہے کہ سلاسی مجرد میں زائد نہ ہو اور اس میں زائد بھی ہو جیسے زمانہ ربائی مجرد جس مجرد ہاس نہیں ہو اور کوئی حروف جو ہے وہ زائد نہ ہو جیسے کہ جعف اور نام نام ہے مرد کا ربائی مزید Po جس میں چار حروف اصلی ہو اور کوئی حروف زائد بھی ہو جیسے کہ قرم دیل اس میں جو ہے یا زائد ہے خماسی مجرت جو ہے جس میں پانچ حروف وہ اصلی ہو اور کوئی حروف جو ہے وہ زائد نہ ہو جیسے کہ جیسے کہ سفر جل سفر جل خمسی مزید کی جس میں پانچ حروف پسلی ہو اور کوئی حروف ضائع بھی ہو جیسے کہ عذرا فوتن عذرا فوتن عذرا فوتن جی آگے ہیں امان اللہ قوکب صاحب آپ بتائیں کہ تعداد حروف کے لحاظ سے فیل کی کتنی اقسام ہے اور کون کونسی ہے رقیہ نے عصم کی اقسام سنائی ہیں آپ نے فیل کی سنانی ہے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی آواز آ رہی ہے آپ چاہ رہی ہے ساتھی فیل کی دوئی چاملہ خلاسی اور ربائی ٹھیک ہے ان میں سے پھر آگے سلاسی کی دو ہیں سلاسی مجرد اور مزید فی اور ربائی کی بھی دو ہیں ربائی مجرد اور ربائی مزید فی چلیں ٹھیک ہے آگے عائشہ مران آپ بتائیں فیل کی ان چاروں اقسام میں سے جو پہلی قسم سلاسی مجرد ہے اس کے کتنے ابواب ہیں اس کے چھے بواب ہیں جی کون کون سے ہیں چلیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی آگے آتیقہ اب دو سبور آپ بتائیں تعداد حروف کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں قسم کی اقسام اتیقہ سر جی قسم کے لحاظ سے اس کی بنیادی طور پر ہیں تین قسمیں سلاسی ربائی اور خماسی پھر ان کی آگے سے دو دو مزید اقسام ہیں سلاسی مجرد سلاسی مزید فی ربائی مجرد ربائی مزید فی خماسی مجرد خماسی مزید فی ٹھیک ہے ان کی تاریخ بھی کر دیں سب کی چاروں چھے کی چھے کی سلاسی مجرد میں سارے حروف اصلی ہوتے ہیں اور ان میں کوئی حرف بھی زائد نہیں ہوتا جیسے باکر باکر اس طرح اور سلاسی مزید فی ٹھیک ہے باکر زمان ٹھیک ہے آگے سلاسی مزید فی میں تین حروف اصلی ہوتے ہیں اور ان میں کوئی ایک زائد ہوتا ہے زمان میں علیف زائد ہے ربائی مجرد میں چار حروف اصلی ہوں گے اور کوئی بھی زائد نہیں ہوگا ٹھیک ہے جعفر یہ نام ہے درہم ٹھیک ہے اور ربائی مزید فی میں چار حروف اصلی ہوں گے اور ان میں ایک حرف زائد ہوگا سیکن دیل ان میں یا جو ہے وہ حرف زائد ہیں اور خمیسی مجرد میں پانچ حروف اصلی ہوں گے اور ان میں کوئی بھی زائد حرف نہیں ہوگا اس میں سفر جل بہی کا درخت اور خمیسی مزید فی میں پانچ حروف اصلی ہوں گے اور ان میں کوئی حرف زائد بھی ہوگا جیسے آج ضرور ہے فول سفید رنگ کا ایک فول سفید رنگ کا ایک کیڑا دیلی ہے اور اس میں جو ہے نا واو یہ زائد ہے چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ بارک اللہ افیق جی آگے ہم نازیہ آپ بتائیے تعداد حروف کے لحاظ سے فیل کی کتنی اقصام ہیں اسلام علیکم تھی ہے یہ وہ پہلا جس میں تین حروف اصلی ہو اور زائد بھی ہو جیسے آخراجہ اس میں حمزہ مزید بھی ہے اور ربائی مجرد اس میں چار حروف اصل ہوتے ہیں اور کوئی زائد نہیں ہوتا جیسے دا حراجہ اور اس میں جو ربائی مزید بھی ہے اس میں چار حروف اصل ہوتے ہیں اور کوئی زائد بھی ہوتا ہے جیسے دا حراجہ اس میں تار مزید مزید تین چار ٹھیک ہے ماشاءاللہ بارک اللہ حفیق جی آگے ہیں شاہد احمد آپ بتائیے سلاسی مجرد کے کتنے ابواب ہیں کون کون سے ہیں جی سلام علیکم سر سلاسی مجرد کے ٹوٹل چھے ابواب ہیں سامیہ یاسمو فتح یافتو کاروما یکرم حاصب یاسب چھیک ٹھیک ہے ماشاءاللہ چلیں جی آگے زرتاشا خان آپ تدادہ حروف کے لحاظ سے اسم کی اقسام بیان کر دیں کون کون سی ہیں اسم کی بنیادی طور پر تو تین اقسام ہیں سلاسی ربائی اور خماسی پھر آگے ان میں جو ہر ایک کی مزید جو ہے ایک ایک دو اقسام ہیں جیسے کہ سلاسی مجرد اور سلاسی مزید بھی سلاسی مجرد میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں تین حروف ہستی ہوتے ہیں اور کوئی زائد نہیں ہوتا ہے جیسے کہ اس کی مثال ہوتی ہے زمن اور فالسن اور سلاسی مزید بھی میں ہوتے تین حروف ہستی بھی زائد بھی ہوتا جیسے کہ زمان ان ہوگا تو اس میں زائد ہوتا ہے پھر آگے دوسری قسم ربائی مجرد کی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ چار حروف ہستی ہوتے ہیں اور کوئی حرف زیادہ نہیں ہوتا ہے جیسے جعفر اور اس میں چار حروف ہستی بھی ہوتے ہیں اور ایک طرف زائد بھی ہوتے جیسے کندیل ہوگا تو اس میں یا زائد ہو جائے گا اور جو تیسری قسم ہے وہ خماسی مجرد میں یہ ہوتا ہے کہ پانچ حروف ہوتے ہیں اس میں کوئی حروف زیادہ نہیں ہوتا جیسے اس میں مثال ہوگی سفر جلن اور جو خماسی مزید بھی ہے ہوتے ہیں اور جو ایک ہوتا ہے اس میں زائد حروف بھی ہوتے ہیں جیسے کہ اس کی مثال ہوگی آدھرا فوت اس میں جو واؤ ہے وہ زائد ہے مزید بھی ہے اور فیل کی کتنی قسمیں ہے وہ بھی سنا دیں فیل کی بنیادی تو پر دو اقسام ہے اس میں سلاسی اور ربائی ہوتا ہے کماسی اس میں نہیں ہوتا سلاسی کی بھی دو اقسام ہو جائیں گی سلاسی مجرد ہوگا سلاسی مزید بھی ہوگا سلاسی وہ ہی ہے جس میں مزید بھی ہوگا کہ چار رو پسل بھی ہوں گے اور ایک ارد بھی ہوگا اس میں مثال آجے گی تدہر آجا اس میں مزید بھی ہے چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی آگے مونہ نائیب آپ بتائیں سلاسی مجرد کے کتنے ابواب ہیں اور کون کون سے ہیں سر سلاسی مجرد کے جی جی فیل کی جو چھے اقسام ہم نے پڑھی ہیں ان میں سے پہلی قسم تھی سلاسی مجرد جی سر سلاسی مجرد سر وہ ہوتا جو اس میں خماسی نہیں آتا سلاسی اور ربائی میں آتے اور اس میں خماسی نہیں ہوتا اس میں سلاسی مجرد ہوتا اور ربائی مجرد ہوتا اور اس طرح سے سلاسی مزید کی ہوتا اور ربائی مزید کی ہوتا ہے آپ نے سلاسی مجرد کی ابواب بتانے ہیں کہ سلاسی مجرد کے کتنے ابواب ہیں اور کون کون سی سلاسی مجرد کے سر چھے بواب ہوتے ہیں جی سر تین ناصرہ سے ین اور آپ نے کل کا لیسن پڑا تھا جی کچھ یاد کیا نہیں تو وہ ہم لنک بھی دے دیتے ہیں آدمی بعد میں بھی سن سکتا ہے آپ نے کچھ یاد کی ہے یا سنائیں گی یا نہیں میں نے پوچھ ہے تعداد حروف کے لحاظ سے اسم کی اقسام جس کی تین اقسام ہیں سلاسی ربائی کماسی ٹھیک ہے اور پھر ان میں سے ہر ایک کی آگے کتنی ہے ہر ایک ان میں سے ہر ایک کی دو ہے سلاسی مجرد سلاسی مجرد اور سلاسی مزید فی یہ نہیں ان میں سے ہر ایک کی دو دو ہیں مجرد اور مزید فی تو سلاسی مجرد جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں جی چلیں جی ان کا نیٹ بند ہو گیا ہے ہم آگے پڑتے ہیں تو کوشش کیا کریں سب لوگ سب کو اچھی طرح سے ریوائز کر کے لائیں یہ جتنا اچھا ریویجن ہوگا اتنا ہی انشاءاللہ آگے جو ہے آپ اجراء کر سکیں گے آگے جا کر اجراء کے معاملات جو ہیں وہ آئیں گے تو اس سے پہلے پہلے رولز جو ہیں وہ اچھی طرح سے یاد یاد ہونے چاہیے اب ان میں سے ہر باب کی ایک پوری گردان ہے جس کو سرف سغیر کہا جاتا ہے سرف سغیر میں کرتے یہ ہیں کہ ہم نے پیچھے جو گردان پڑی ہیں جیسے ماضی کی گردان پڑی پھر مزارع کی پڑی پھر آگے عمر کی پڑی پھر اسی طرح ہم نے اسمہ مشتقہ جو ہے ان کی گردان پڑی تو سرف سغیر کے اندر یہ ہر گردان کا پہلا پہلا سیغہ جو ہے اس کو جمع کر سکتے ہیں اس کا نام سرف سغیر ہے تو آج ہم انشاءاللہ پہلے باب کی سرف سغیر پڑیں گے سرف کا معنی گردان ہوتا ہے اور سغیر کا معنی ہے چھوٹی یعنی چھوٹی گردان واضح بات ہے کہ جب آپ پورے چودہ کے چودہ سیغے جو ہیں جو چودہ کے چودہ سیغے ہیں وہ جب ہم پورا پڑھیں گے تو وہ بڑی گردان ہوگی اور جو باقی ہیں وہ ایک ایک اگر ہم سیغا اس میں سے لیں گے تو وہ چھوٹی گردان ہو جائے گی ماضی کی مثلا اگر ہم چودہ سیغے پڑھیں تو بڑی گردان ہے اگر اس کا پہلا سیغا ہی ہم پڑھ دیں ناصرہ تو وہ چھوٹی گردان اس کو کہا جاتا ہے تو اس کو سرف سغیر کہتے ہیں سرفیوں نے افعال اور اسمائے مشتقہ کی مشتق کیلئے تو یہ مشتق کیلئے ہے یعنی آپ ہر ہر گردان کا پہلا پہلا سیغا پڑھتے جائیں تو یہ گویا کہ آپ یہ مشتق ہو رہی ہے کہ اس باب سے کون کون سے سیغے کیسے آتے ہیں تو اس مشتق کے لیے یہ طریقہ مقرر کیا ہے کہ ان سب کا ایک ایک افتدائی سیغہ لے کر گردان کرتے ہیں اس گردان کو سرف سغیر کہا جاتا ہے اور سلاسی مجرد کے ابواب کی یہ گردانے ہیں سب سے پہلا باب چونکہ ہمارے پاس ناصرہ ین سرو تھا تو سب سے پہلی سرف سغیر بھی یہاں پر ناصرہ ین سرو کی ہے جس میں ہر ہر گردان کا پہلا پہلا سگا جو ہے وہ اکٹھا کیا گیا ہے ہر گردان کا پہلا پہلا سگا جو وہ اکٹھا کیا گیا ہے تو یہاں پر دیکھیں آپ پہلی گردان کی جو پہلی لائن ہے اس میں ہے ناصرہ اب یہ ناصرہ جو ہے یہ ماضی کا پہلا سگا ہے ناصرہ اس کے بعد ہے ین سرو یہ مزارے کا پہلا سگا ہے آگے ناصرن جو ہے یہ مسدر ہے یہ مسدر ہے جہاں سے سگا نگلتے ہیں اور اس کے بعد آگے ہے ناصرن جو ہے اسم فائل کے وزر پر جو ہم نے گردان پڑی تھی یہ اس کا پہلا سگا ہے اب ناصرہ جو ہے ناصرہ سے پوری گردان آپ کر سکتے ہیں ناصرہ 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 اسی طرح مزارہ ہے تو مزارہ کا بھی پوری گردان کر سکتے ہیں ناصرہ 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 یہ تو ہے ہی مستر یہ اسم ہوتا ہے مستر جو ہے وہ اسم ہوتا ہے پھر آگے ناصرہ آگیا اسم فائل جو ہے ناصرہ 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 پھر اسی طرح ناصرہ تو اسی طرح آگے پھر مجہول کا پہلا پہلا سگھا بھی اکٹھا کی ہے پہلے معروف کا پہلا سگھا اکٹھا کی ہے پھر مجہول کا یہ معروف ہے پھر آگے مجہول نوسرہ و نوسرہ ماضی معروف کا مجہول ہوتا ہے نوسرہ اور مزار معروف کا مجہول ہوتا ہے یونسر نسر نسر تو مصدر جو ہے وہ ایک ہی طرح کا آتا ہے مصدر معروف اور مجہول دونوں میں ایک ہی طرح سے آتا ہے پھر آگے ہے فضا کا منصور تو یہاں منصور جو ہے یہ مفعول کے ودر پر ہے یہ اسمائے مشتقہ میں سے اسم مفعول ہے پھر اس کے بعد یہی سیئے جو ہیں ان کو نفی کے ساتھ بیان کر دیئے ہیں پہلے لم لاکر جیسے لم ینسر لم ینسر اب ینسر فعل مزارے تھا اور آپ کو پتا ہے کہ جب اس پر حرف جازم داخل ہو جائے ان لم لمہ لم امر لائے نہیں میں سے کوئی تو فعل مزارے جو ہے وہ مجزوم ہو جاتا ہے تو لم ینسر لم ینسر ینسر معروف اور ینسر مجہول لیکن لم کی جزم کے ساتھ لم ینسر لم ینسر پھر آگے سادہ نفی جو ہے لا ینسر لا ینسر لا نفی آگیا اور اس کے بعد پھر آگے جو حروف نواسب ہیں لا ینسر لا ینسر یہ حروف ناسب ہیں تو لا ینسر لا ینسر لا ینسر لا ینسر اس کے بعد ہے الامر منہو اسی سے ہی پھر آگیا ہم نے امر کی گردان پڑی تھی تو الامر منہو انسر لیتنسر انسر جو ہے یہ اس کا امر حاضر معروف کا واحد کا سیگا پہلا اور لیتنسر جو ہے یہ حاضر کا ہی ہے لیکن یہ مجہول کا ہے پھر آگے غائب کے سیگے لینسر لیونسر تو یہ امر کی چونکہ ہم نے گردانے وہاں پر زیادہ بنا دی تھی اس لیے اس کے چار سیگے آگئے پھر نہیں کی گردان ہے تو نہیں کی گردان ہم نے بقیدہ پڑی تو نہیں ہے یعنی کہ ہمارے ہاں اس کتاب کے اندر موجود نہیں ہے یہ ہم اس کے دوسرے حصے میں پڑھیں گے لیکن اس کے سیگے یہاں پر ہیں تو ایک ہوتا ہے لا نفی لا نفی جو ہے وہ فیل مزارے کو جذم نہیں دیتا ہے جیسے ہم نے اوپر پڑا لا یونسر لا یونسر ایک لا نہیں ہوتا ہے تو لا نہیں جو ہے وہ جذم دیتا ہے جیسے لا تنسر لا تنسر لا یونسر تو لا نہیں جو ہے یہ بھی حروف جازمہ میں سے ہیں پھر اسی طرح اسم فائل اسم مفعول کے تو اوپر سیگے آج گئے تھے باقی رہ گیا تھا ہمارے پاس ظرف اللہ اور اسم تفضیل تو ظرف کا پہلا سیگہ یہاں پہ آ گیا من سرن مفعال کے وزن پر اور اللہ کا پہلا سیگہ آ گیا من سرن چونکہ اللہ کے تین سیگے تھے اور ہر سیگے کی پھر آگے گردان تھی یعنی تین وزن تھے ہر وزن کے پھر آگے تین تین سیگے تھے تو پہلا تھا من سرن پھر دوسرا تھا من سراتن اور تیسرا تھا من سارن اس کے بعد جو ہے اسم تفضیل ہے اسم تفضیل وہ ہم نے پڑھا تھا افعال کا وزن مذکر کا اور فعلا کا وزن جو ہے وہ مونس کا تو یہاں پر افعال التفضیل للمذکر منہ انسر یعنی افعال انسار افعال کے وزن پر اور دوسرا ہے وللمؤنس منہ نسرا فعلا تو یہ باب نسرا ینسرو کی صرف سغیر ہے چونکہ پہلی دفعہ آپ نے یاد کرنی ہے اس کو ذرا تھوڑا سا محنہ سے یاد کرنا پڑے گا تو آپ اس کو ترتیب سے یاد کریں نسرا ینسرو نسرا فوا ناصرن نسرا ینسرو نسرا فوا ناصرن پھر دوسرا نسرا ینسرو نسرا فضاق منصورن لم ینسر لم ینسر لا ینسرو لا ینسرو لن ینسرا لن ینسرا فلا آگے اسی طرح نام لینا ہے بہتا یہ نام لے کر کہ امر کا میں پڑھ رہا ہوں انصر لتنصر لیانصر لیونسر والنہیو منہو لا تنصر لا تنصر لا ینصر لا ینسر پھر اسی طرح الظرف منہو منصر والآلت منہو منصر منصر منصار منصار پھر اسی طرح آگے وعفل التفضیر للمذکر منہو انصر ولی المعنس منہو نسرا تو یہ ناصر آینصر باب کی سرف سغیر ہے اب اسی وزن پر متعدد افعال اور متعدد سیگے جو ہیں وہ آتے ہیں جن میں اسے چند سیگے انہوں نے یہاں پر لکھ دیئے ہیں اور آپ کے اوپر چھوڑ دیئے ہیں کہ آپ ان میں سے ہر ایک کی سرف سغیر بنائیں گے اب یہ نہیں ہے کہ ہم نے جو ناصرہ سے یاد کر لیا تو ہمیں ناصرہ ہی آنا چاہیے اب اس وزن پر کوئی بھی سیگہ آ سکتا ہے کوئی بھی کلمہ آ سکتا ہے تو یہاں پر جو سیگے انہوں نے بیان کیے ہیں وہ چار ہیں ان میں سے پہلا ہے داخلہ یادخلو داخلہ یادخلو دخولا اب یہاں پر مستر جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے تو مستر جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ناصرن کے وزن پر ہی آئے مستر چینج ہوتا رہتا ہے جبکہ باقی سیگے جو ہیں وہ بلکل وہی آتے ہیں جو پیچھے گردان میں گزرے ہیں مستر چینج ہوتا رہتا ہے تو ناصرہ یانسرو ناصرن تھا یہاں داخلہ یادخلو دخولا پھر اس طرح خرج یا خرجو بھی اسی وزن پر ہی آتا ہے بے شک تو داخلہ یادخلو دخولا فہوا داخلن باقی سیگہ وہی آئے گا داخلہ یادخلو دخولا صرف مستر فرق پڑے گا فہوا داخلن اور اگر مجھول پڑے ہم وادخلہ یدخلو دخولا فذاک مدخولن تو اسی وزن کو سامنے رکھتے ہوئے لم یادخل ومیدخل لا یادخلو لا یدخلو لن یادخلا لن یدخلا الامر منہو ادخل لتدخل لیدخل والناحیو منہو لا تدخل لا تدخل لا یدخل و لا یدخل تین سیئے آ جائیں گے اور اسی طرح آگے تو یہ داخلہ یدخلو جو ہے اس سے ایک گردان اس انداز میں بن جائے گی پھر آگے ہے شاقرہ یشکرو تو شاقرہ یشکرو سے بھی بالکل اسی طرح گردان بنانی ہے لیکن میں چاہوں گا کہ یہ گردان آپ میں سے کوئی ایک جو ہے بے شک اس کو دیکھ کر ہماری پہلی گردان کو دیکھ کر اس کو سامنے رکھ کر وزن پر وزن بناتا جائے اور یہ پوری گردان مکمل کرے جی کونی احمد کرے گا سر میں کروں چلیں مونہ نعیم صاحبہ جی آپ کوشش کریے سر بڑھے ذرا فریس بارہ پتا دیں یہ نیچے لکھا ہوا ہے شاقرہ یشکرو شکرن جو یہاں پر عرض دیا ہوئے ہم اسی کوئی دیکھیں گے نیا نہیں ہم شاقرہ یشکرو شکرن فہوا شاکرن فشکرہ یشکرو شکرن فزاکہ مشکورن لم یشکر لم یشکر لا یشکرو لا یشکرو لیں یشکرا لیں یشکرا پہلے معروف لیں یشکرا لیں یشکرا ٹھیک ہے الامرو منہو اشکر لی تکشر لے لی یشکر آپ نے غرض کر دیا اشکر لے تشکر ہوگا نا ہاں تشکر آپ نے تکشر کر دیا تھا قاف پہلے آگیا تھا جی سر سوری لی تشکر لی یشکر لی یشکر بزرکو منہو مشکرن ورآلاتو منہو مشکرن مشکراتن مشکارن ٹھیک ہے اور کون میدان میں آئے گا میں کروں سر جی شاہ صاحب جی حمد کریں بسم اللہ بسم اللہ جی سر لائن یادروسا لائن یادروسا لائن یودرسا جی لائن امرو منہو ادروس لی تدرس لی یادروس لی یودرس منہو منہو لا تدرس لا تدرس راہ کے اوپر جو ہے نا راہ کے اوپر معروف کا پہلے سرگا پڑھنا ہے لا تدرس لا تدرس لا تدرس لا تدرس لا تدرس لا تدرس والظرف منہو آگے آگے مذکر کا غائب کا یہاں سے ہوتا ہے لا تدرس لا تدرس لا یادروس لا یودرس لا یادروس لا یودرس والظرف منہو مدرس والآلت منہو مدرس مدرس مدراس وَعَفْلُ تَفْزِيلُ مِدْرَاسُن مِدْرَاسُن ٹھیک ہے وَعَفْلُ تَفْزِيلُ وَعَفْلُ تَفْزِيلُ لِلْمُزَقْتَرِ مِنْهُ عَدْرَسُ وَلِلْمُونَسُ مِنْهُ دُرْسَة دُرْسَة چلیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ حفیق آگے اسی طرح ہمارے پاس ایک کلمہ ہے نَشَرَ يَنْشُرُ نَشْرَن نَشَرَ يَنْشُرُ نَشْرَن جی اس سے کون سرف سگیر بنائے گا اس کا معنی ہے پھیلانا نشر کرنا نجی زرتاشا خان آپ بتائیے جی اس کا اس طرح سے ہوگا نَشَرَ يَنْشُرُ نَشْرَن فَهُوَ نَاشِرُن ٹھیک ہے نَشَرَ يَنْشُرُ نَشْرَن فَدَاقَ منشور نہیں نہیں دوبارہ سے دوسری لین دوبارہ سے مجہول کا سہی نہیں ہوا اس میں ہوگا نَشِرَ نَشْرَ يَنْشَرُ نَشْرَن فَدَاقَ منشور ٹھیک ہے اور پھر نفی میں اس طرح سے بنے گا لَمْ يَنْشُر لَمْ يُنْشَر لَا 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 انشور لَا یَنْشُرُ لَا یَنْشُرُ یَنْشُرُ کے وضل پر لَا یَنْشُرُ لَا یَنْشَرُ لَا یَنْشُرُ نہیں نہیں آرام سے لَا یَنْشُرُ لَا یُنْشَرُ جیسے لَا یَنْشُرُ لَا یُنْشَرُ ہے نا بلکل اس کو سامنے رacking لَا یَنْشُرُ لَا يُنْشَرُ ٹھیک ہے لن ینشرا مجہول لن ینشرا اور عمر میں اس طرح سے ہوگا انشور لی تنشور لی ینشور لی ینشور نہیں میں اس طرح سے ہوگا لا تنشور لا تنشور لا ینشور لا ینشور زرف میں ہوگا منشور اعلام اس طرح سے ہوگا منشور منشور منشار تفضیل میں ہوگا انشور نشرا ماشاءاللہ بارک اللہ حفیق ایک کلمہ یہاں موجود نہیں ہے لیکن میں وہ بھی دے دیتا ہوں خرج یخرجو خروجن فہوا خارجن اس سے کون بنائے گا خرج یخرجو خروجن حملہ زیادہ آپ بتائیں خرج یخرجو خروجن خرج یخرجن سے جو مسجر آتا ہے وہ خروج آتا ہے خروج جیسے داخلہ یا دخولوں سے دخول آتا ہے خروجن فہوا خارجن و خرج یخرجو خروجن فضاک مخروجن خروجن فضاک مخرجن لم یا خروجن لم یا خروجن یعنی سور کے وزن پر لم یا خروجن 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 م یا خروجن خورجا خورجا چلیں جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ باراک اللہ آپ نے ماشاءاللہ حمد کی ہے تو اسی انداز میں آپ لوگوں نے کل ہر بندہ جو ہے ان میں سے ہر ہر گردان جو ہے وہ پوری کر کے لائے گا یہ آپ کے سامنے ٹوٹل جو ہے وہ پانچ کلمات ہیں تو ان پانچوں کے پانچوں کلمات اس میں سے ایک خالہ جو یا خورجو بھی آپ شامل کر لیں ان پانچوں کے پانچوں کلمات کی ایک دفعہ آپ نے گھر جا کر پوری پوری صرف سغیر جو ہے وہ بنانی ہے رویہ یہ نہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ بالکل آپ کے لئے آسان ہو جائے گا کوئی مشکل کام نہیں ہے جی تو آئے گا ہمارا لیسن اتنا ہی ہے